تجارت دیکھنے والا معاملہ یہ ہے کہ جو شخص ایک کاروبار کرتا ہے اپنے ذہن میں کاروبار سمجھ کر اس کیلئے تجارت کی ہے یا سٹے بازی کی ہے اور وہ جانتا ہے سب سے زیادہ وہ جانتا ہے کہ سٹے بازی تجارت نہیں ہے کیونکہ تجارت میں کمارٹیز کا حقیقی ایکسچینج ہونا چاہیے اور کمارٹیز کے ویلیو دنیا میں اپنے طور پر بڑھتی گھٹی رہتی ہیں لیکن جو سٹا بازی ہے اس میں جو شامل ہونے والے ہیں ان کا اختیار کوئی نہیں ہوا کرتا انٹرنیشنل ایک مافیا بنا ہوا ہے وہ جب چاہیں کسی چیز کی قیمت کو گرہ دیں کسی کو اٹھا دیں اور امید ان کو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی حکومت بدل گئی تو شاید اقدم پیسے قیمتیں بڑھ جائیں گی کہ اگر کوئی حکومت بدل گئی تو شاید اچانک قیمتیں گر جائیں گی امریکہ کا الیکشن ہو رہا ہے اور سٹا باز اپنی ساری دولت خور دیتے ہیں اب اس کا تجارت سے تو کوئی تعلق نہیں کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا رہا ہے کہ امریکہ کا الیکشن ہو رہا ہے اور گندم کا تعلق ڈوب گئے سارے کے سارے وہ اور وجوہات سے ہوتے ہیں قدرتی تب ہی وجوہات سے اگر یہ خبریں آئیں کہ گندم کی فصل اتنی زیادہ اچھی ہو گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل مارکٹر میں گندم کی قیمت کم ہو جائے گی تو اس کے باوجود جو ملکی تجارت کرنے والے ہیں پر کوئی اصل نہیں پڑتا حکومت یہ پالجسی اختیار کر لیتی ہے کہ اب ہم گندم ایکسپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ اس کی خاص قیمت نہیں ملے گی ہمیں اس قسم کی فیصلے ہوتے ہیں جو حقیقی ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ملکی تجارت ڈوب جائے مثلا کارٹن کے کاروبار میں زمیدار کو تو اپنی قیمت میں لے گی بارہال لیکن سٹہ اگر جو ہوتا ہے وہ اس کو غیر یقینی ضرور بنا دیتا ہے چنانچہ وہ زمیدار جو سٹے کی خاطر کارٹن دے دیتے ہیں یعنی اپنی اس کو روئی بیج دیتے ہیں اور پیسے وصول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ سودہ ہمارا ہے آج روئی دی ہے اور سودہ ہے وہ جنوری فلان تاریخ کا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوری میں جو اس کی قیمت ہوگی ہم وہ وصول کریں گے اور یہ جو تجارت کی ایکوانیکری میں تاریخ فرمائی ہے کہ حاضر باش لیندین کی چیز ہو اس سے نکل جاتی ہے بات پس سٹہ اور جوہ صاف پچھانے جاتے ہیں اس کے لئے کسی بہت باریک نظر کی ضرورت نہیں جو تو ان چینوں میں حصہ لیتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہی سٹہ اور حقیقی تجارت مختلف چیز ہے جو اتنی بڑی گندم خریدتا ہے سٹے میں یا روئی خریدتا ہے اگر وہ حقیقی تجارت ہو تو اس کو تو بڑے بھاری اس کے لئے جگہیں باننی پڑیں گی بڑے بڑے ویئر ہاؤزز خریدنے پڑیں گے یا انتظام کرنا پڑے گا اس کو سنبھالنا ہوگا ساری باتیں اس کے ساتھ تعلق رکھیں گی اس نے ایک فرضی سوضہ کیا اس کو پتا ہی نہیں کوئی چیز ہے بھی کہیں لکھت پرد میں وہ لکھی گئی اس کے نام جب اس فرضی چیز کی قیمت بڑے گی یا گرے گی تو پھر اس کے ساتھ اس کا لیندن جو ہے متسر ہوگا یا منافع کی صورت میں یا نقصان کی صورت میں فرحی ہے آپ